ہلو ارمان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب میرے نام بخت اور آپ دیکھ رہے ہیں بخت کی ریسپیز اور آج بخت کی ریسپیز میں آپ کو ساتھ ایک اتھینٹیک ریسپی شیئر کر رہا ہوں اتھینٹیک یہ اس طریقے سے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آج بنا رہا ہوں کباب کی ریسپی آپ نے سٹارٹنگ میں فک پکچر دیکھی ہوگی اتھینٹیک یہ کیسے ہا رہی ہے کیونکہ میرے پاربی کے والے کچھ دوست ہیں جن سے میں نے تین چار سے دیکھا ہے کہ وہ کیسے بناتے ہیں جس سے جو کباب ہے وہ سوفٹ اور جوسی ہونا چاہیے کیونکہ کباب جب ہم کھاتے ہیں تو دو ہی چیزیں سب سے بیسٹ ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کہ وہ کتنا سوفٹ ہے اور ایک ہوتا ہے کہ جو جوسی ہم کھاتے ہیں تو وہ فیل آتی ہے وہ فیل جو جوسی جیس کی ہے وہ بہت عالی ہوتی ہے ٹیسٹ تو سب کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن وہ مزداری بنتا ہے مرچ مسائلے ڈال لیں تو یہ یہاں پہ جو ہمارے شہر میں ون اف دا بیسٹ ہے نا باربی کیو والا میں نے اس کا دیکھا اس نے کیسے بنایا کس طرح اس کا سوفٹ ہوتا ہے تو ان تین اور چار کا جو ایک ایکسپیریس ہے نا وہ میں نے لے کیسے ریسپی کے اندر ڈال لیں اور تھوڑی سی اپنا ٹچ دیا ہے ریسپی بہت ہی آسان ہے مزدار طریقے سے بنے گی گھر میں بنائیں گے کولوں کے اوپر کس طریقے سے بنانے ہے آپ کو ہوتا نہ مسئلہ کے یار کولوں والے گھر میں کیسے بنائیں تو وہ بڑا آسان طریق ہے آپ کے لیے تو یہ ریسپی کو فوراں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو کباب بنانے کے لیے میں یہاں پہ بیف استعمال کر رہا ہوں آپ چاہیں تو چکن کا کیما یا متن کا استعمال کر سکتے ہیں چھ سو گرام لیا میں نے ایک ٹی سپون اس میں بھر کے کٹی ہوئی ہری مرچ شامل کرنی ہے ایک ٹی سپون جو ہے ادھرکسن کا پیس جائے گا وان ٹی سپون نمک ہے اور وان ٹی بل سپون بھر کے اس میں جائے گا گرم مسالہ اور وان ٹی بل سپون سابط دھنیا جائے گا تھوڑی سی اس کے اندر تقریباً وان ٹی سپون کوٹی ہوئی لال مرچ یعنی دادڑ مرچ شامل کریں گے Velim been دو ٹیبل سپون جو ہے وہ گھی کے استعمال کریں گے گھی سے جو ہے کباب اندر تک اچھا طریقے سے اسانی سے پک جائیں گے اور یہاں میں شامل کر رہا ہوں ایک انڈا بیٹ کر کے اس کے اندر شامل کر دینا ہے آپ نے اور ساتھ اس میں سب سے اہم چیز وہ ہے کریم کا یہاں پر میں تین سے چار ٹیبل سپون آپ کریم شامل کر سکتے ہیں اس سے جو ہے کباب بہت ہی زیادہ سوفٹ بنیں گے بڑے ہی ریشمی جیسے نرم ملائم سے کباب تیار ہوں گے اب اس کو آپ نے اچھا طریقے سے مکس کرنا ہے دیکھیں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ کتنا ہی ملائم کیمہ آپ کا یہاں پہ تیار ہوا ہے یہ دیکھیں کتنا ہی ملائم ہے بہت ہی زبردست آپ کا مٹریل کباب کا یہاں پہ تیار ہو چکا ہے سارے انگریڈنٹس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائیں گے اب کیا کرنا ہے آپ نے کولے کہیں پہ بھی آپ کسی چیز میں بنا لیں اچھا طریقے سے جلا لیں اور اس کو کوئی سی پرانی کڑائی کے اندر ایسے آپ نے شامل کر لینا ہے پھر اس کی اوپر ہم لوگ کباب کو ر ہوئی ہیں آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ مارکٹ میں کسی بھی بار بی کیو والی شاپ سے آپ لے لیں وہ آپ کو دے دیں گے اور پھر کیا کرنا ہے آپ نے کیمہ تھوڑا سا اٹھانا ہے ایسے بلکل اس کو ہاتھ میں ایسے تھوڑا سا رول کرنا ہے تاکہ وہ جوڑا رہے پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے سیخ کے اوپر ایسے لگانا ہے آسانی سے کیمہ دیکھیں ہمارا جو تھا وہ میں نے مشین کے اندر سے دو سے تین دفعہ آپ نے اس کو گزروانا ہے میں نے تین دفعہ مشین میں سے گزروائیا جس کی وجہ سے وہ بلکل میش ہوا تھا بہت ہی باریک تھا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ سیخ کے اوپر آسانی سے جڑ جاتا ہے بلکل ایسے دیکھیں سیخ کے اوپر لگ گیا اب آپ نے اس کو اس گولوں کے اوپر رکھ دینا ہے اسی طرح آپ نے اس کیمہ کے ساتھ باقی سیخیں بھی تیار کر لینی ہے تو یہ میرے اتنے کیمہ کے ساتھ ایزلی میں نے چھیک سیخیں جو تھی کباب کی وہ تیار کر لی تھی تو یہ دیکھیں بڑا ہی پیارا کلر آگیا ہے اس کو آپ نے زیادہ پکانا نہیں ہے کیونک کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو گلانے کے چکر میں زیادہ پکاتے ہیں تو اس سے وجہ سخت ہو جاتے ہیں ان کے اندرے کے لچک بن جاتی ہے ہارڈ ہوتے ہیں پھر وہ کھانے کا مزہ نہیں آتا اس ٹیم جو کباب وہ ریڈی ہیں کلر بہت پیار آگیا ہے اور مکمل طور پر گل گئے ہیں کیونکہ کیمہ اتنا محج تھا تو اسانی سے یہ گل جائیں گے اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے سیخ سے ایسے اتار لینا ہے تو یہ دیکھیں کتنی اسانی سے سیخ کے اوپر سے اتار رہے ہیں کیونکہ اس کو زیادہ پکایا یہ زیادہ پکانے سے کیا ہوتا ہے سخت ہو جاتے ہیں تو یہ سیخ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو بڑی بہترین لک کا یہ ہے بزار جیسے تیار ہوئے ہیں اس کو کرتے ہیں ٹیسٹ پہلے میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں بڑے ہی سوفٹ ایسے ریشم جیسے نرمو ملائم تیار ہوئے ہیں فوراں سے آسانی سے ٹوٹکے ہیں ایسے روئی جیسے ہیں کرتے ہیں ٹیسٹ ٹیسٹ کریں آپ چاہے مائنس کے ساتھ کیچپ یا دہی کے ساتھ لگائیں آپ کو مزہ دار ہی لگیں گے جب آپ اس کی بائٹ ایسے مو میں لے کے جائیں گے یہ مو میں فوراں سے ایسے گھل جائے گا جیسے روئی ہوتی ہے اور ایک جوسینس والا ٹیسٹ بہت ہی آلہ آئے گا تو یہ تھی ریسپی امید کرتا ہوں کہ بہت اچھی لگی جب آپ اس کو بنا کے کھائیں گے آپ کہیں گے بہت آلہ